مبشر وائس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکراب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری انی والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جب ملکہ رضی کو بتا چلا کہ مرکل سال نے سلطان سلاعودید عیوبی کے ساتھ غداری کر کے سلیبیوں کے ساتھ جنگ کی تیاریہ کر رہا ہے تو اس وقت ملکہ رضی نے ایک خط لکھا جو کہ اس نے سلطان سلاعودید عیوبی رحمت اللہ علیہ کی طرف بھیجا اور اس نے کہا کہ تم دمیشت شہر کا محاصرہ کر کے اس پر قبضہ کر لو کیونکہ سلطان نور الدین زنڈی کا فرزند اپنے بابا کی سندرت کے ساتھ غداری کر رہا ہے اور اس خط کے جان دنوں بعد پھر سلطان کو ایک اور خط معصور ہوا جس خط پر ملکہ رضی کی مار لکی ہوئی تھی اور اس میں لکھا گیا تھا کہ ملکہ رضی کو ہر کے کلے میں سلیبی نے آوا کر لیا ہے اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہم صرف ایک شرط پر ملکہ رضی کو رہا کریں گے جب سلطان سلاؤدین ایوبی خود اکیلا حرن کے کلے میں داخل ہوگا جو کہ اس خط پر ملکہ رضی کی مار لگی ہوئی تھی لہٰذا سلطان سلاؤدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو یقین ہو گیا کہ یہ خط سچ پر مپنی ہے سلطان سلاؤدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے علی بن سلشان سے پوچھا اے علیہ اب اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے میں جانتا ہوں کہ سنیبی چاہتے ہیں کہ جب میں حرن کے کلے میں داخل ہوگا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے اور ملکہ رضی کو بھی نہیں بکشیں گے جب یہ بات علی بن سلشان نے سنی تو آپ سے کہنے لگا سلطان معذب آپ دمیش کے مسلمانوں کا آفری اور وحد سہارہ ہیں اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو دمیش کے لوگوں کی امید بھی ٹوٹ جائے گی ہمیں ملکہ رضی کو وہاں سے رہا کرانے کے لیے کوئی اور تدبیر سوچ رہی ہوگی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلی اللہ علیہ نے علی بن سلشان کو کہا میں حرن کے کلے میں بھی جاؤں گا اور ملکہ رضی کو بھی رہا کرا کر ہم دونوں صحیح سلامت لوٹیں گے یہ سن کر علی بن سلشان نے کہا حضور یہ کیسے منکن ہوگا آپ اکیلے اتنے کافروں سے کیسے لر پائیں گے وہ آپ کا سر چاہتے ہیں تو سلطان صلی اللہ علیہ نے علی بن سلشان کو کہا کیا صرف کافر چالیں چلنا جانتے ہیں میں ان سے ایک ایسی چال جلوں گا کہ ان کی جال کو پلٹ کر رفت دوں گا یہ سن کر علی بن سلشان نے کہا حضور رغیق ویسے تو سلطان صلی اللہ علیہ نے کہا میں اپنے جنگ بہادر سپاہی سنیبیوں کے یری سنیبیوں کے شہنشاہ کے قاسد بنا کر ہر کے قلعے میں بھیجوں گا اور ان قاسدوں کے ہاتھ میں یہ بیغام بجواؤں گا کہ آپ کا شہنشاہ ایک بہت بڑا جرگہ پرانے والا ہے جس میں اس نے نہ صرف قلعے کے حاکم کو بلائیا بلکہ قلعے کے اہم اہم کمانداروں کو بھی وہاں دعوت دی لہذا جب وہ بیغام قلعے کا حاکم سنے گا تو فوراں اپنے تمام کمانداروں کے ساتھ اپنے شہنشاہ کی طرف نکلے گا اور مجھے پتا ہے کہ اس کے بعد وہ قلعہ طاقت کے لحاظ سے بہت کمزون ہو جائے گا اور میں اس دوران اس قلعے میں اندر دعفر ہو جاؤں گا اور ملکہ رضی کو رہاک کرا کر وہاں پس لاؤں گا جب یہ بات علی بن سفیان نے سنی تو بنا حیران ہوا اور کہا سلطان معظم بے شاپ ان کافروں سے لڑنے کے لئے آپ جیسے عقل مندی کی ضرورت ہوگی لیکن دوستو یہاں ایک سوان پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ ملکہ رضی کون تھی اور آخر اس کے ساتھ سلطان سلاؤدیر عیوبی کا ایسا کون سا رشتہ تھا جس کی وجہ سے سلطان سلاؤدیر عیوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی جان کو دعو پر لگانے کے لئے تیار ہو گیا آخر ملکہ رضی کا تاریخ میں کیا کردار ہے اور ملکہ رضی نے کون کون سے کارنامے سر انجاب دیئے یہ سب پہلے جانیں گے دوستو ملکہ رضی سلطان نور الدین زندی رحمت اللہ علیہ کی بیوی تھی جس نے اپنے بیٹے ملک السالے کے خلاف لڑکت سلطان کا ساتھ دیا سلطان نور الدین زندی کی وفات کے بعد اس کی بیوی ملکہ رضی کے عظیم کردار سے دل چون کھڑتا ہے کہ یہ کوئی خاطور نہیں بلکہ آپ ایک بہادر ہوشیار سپاہ سالار تھی غلام زید مفات پراث مراکہ آغوش میں پننے والے اکلوتے بیٹے البلک السالے کی حالت موت کی خبر دے کر بیٹی شمس نصح معافی دلوانا چاہتی ہے تو منکہ رضی خادون اپنی مامتہ کو خبر دیتی ہے کہ وہ میرا بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے جو میرے خانوند کے دشمنوں سلیبیوں کے غلام بنکن سلطان سلاح الدین عیوبی کا دشمن بنا پھرتا رہا یہ وہ خادون تھی جس کی عظمت کی گواہی سلطان سلاح الدین عیوبی نے اس وقت دے دی جب دس اکتوبر گیارہ سو ستاسی کو بیت المقدس میں فاتح کی شورپ میں دافلوا اور نور الدین زنگی رحمت اللہ رہ کی بنائی ہوئی ممبر مسجد اقصہ میں رکھی کہ یقیناً محاذوں پر مورچ سنبھال کر میں جنگ لڑتا رہا جبکہ ملکہ رضی نے گھروں کے مورچوں پر جنگ لڑتی رہی کتاب میں للا دینے والے مسلمانوں کی بے اتفاقی ہے کہ سلطان نور الدین زنگی جیسے بہادر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے خواب میں اپنی قبر کی حفاظت کرنے کا فرماتے ہیں اس کا بیٹا اتنا ناہد کہ ساری عمر سلیبیو کے لیے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کے خلاف جنگ لڑتا رہا وہی بات ہے کہ زندہ سے ملتا جسم جنم لیتا ہے آخر میں ان سلیبیو نے کئی طفعہ دھوکے دیتے رہے لیکن ان مفاد پرست عمراء کو عاقل نہیں آئی اللہ تعالیٰ نے ان سب کو سلطان صلی اللہ علیہ وسلم اور سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی نے دس اکدو بار دیارہ سو ستاسی با مطابق ستائیس رجب پانچ سو تیاسی ہجری کو بیت المقدس فتح کر کے اپنے محبوب سلطان نور الدین زنگی روح کی وسیعت کے مطابق اس کی بنائی ہوئی خوبصورت ممبر بیت المقدس میں نصف کر دی یہاں تمام اداسیاں بھون کر خوشی سے چونگ اٹھتا ہے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم صفت عظیم بہادر انسان تھے ہمیشہ تیرے زنگی خاندان کے لئے دل خوائر خوائی رکھتے تھے لیکن زنگی خاندان تھا کہ سمجھتا نہیں رہا سوائے اس عظیم بیوہ الرزیہ کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی جب ہلٹ کو فتح کر دیتے ہیں تو بول کل سالے اپنی بہین شمس و نصہ کو اس کے دربار میں بھیجتا ہے وہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی سے معصوم زبان سے کہتی ہے کہ میرا بھائی ایندہ کے لئے آپ سے کبھی بھی جنگ نہیں لڑے گا چچا ہمیں حلب اور کلہ میں رہنے دیجئے ایوبی کہتا ہے کہ تم زنگی کی بیٹی ہو تو میری ہی بیٹی ہو آپ کو حلب اور کلہ دے دیا جس شہر کو سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی رحمت اللہ علیہ نے حاصل کرنے کے لئے سردیوں کے دن رات 38 دن محاصلے کیے رکھا اور اس شہر کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے صرف ایک درخواست پر اور سلطان نور الدین زنگی کی بیٹی کے حوالے کر دیا وہ شہر اور کلہ دوستو آخر سلطان نور الدین زنگی کے ساتھ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی رحمت اللہ علیہ کا اتنا لگاؤ کیوں تھا اور جہاں ملکہ رزی اور سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کا ذکر ہو وہاں سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا زندگی کا ذکر نہ ہو تو وہ تحریر مختصر رہ جاتی ہے خلفائر آشدین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد جن مسلمان حکمرانوں کی اسمت کردار نے آسمان کی رفعاتوں کو چھو لیا انہیں ملکہ عادل سلطان نور الدین محمود زنگی کا نام نام انتیازی حصیت رکھتا ہے اس کی عظمت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا کہ ہر دوت کی معرح دوست اور دشمن سبی نے اس کی شورت عام اور بقائے تمام کے تربار نمائے جگہ دی ہے بعض مرحین نے خلفائر آشدین کے بعد تمام فرما روایہ اسلام میں اس کو سب سے بہتر صددان قرار دیا ہے نور الدین زنگی فروری گیارہ سو اٹھارہ میں پیتا ہوا اور گیارہ سو چھتالیس سے لے کر گیارہ سو چوہتر تک اٹھائیس سار حکومت کی اس نے عیسائیوں سے بیت المقتص واپس لینے کے لئے پہلے ایک مضبوط حکومت قیم کرنے کی کوشش کی اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے گرد و نواح کی چھوٹی چھوٹی مسلمان حکومتوں کو ختم کر کے وہ ان کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا مصر پر قبضہ کرنے کے بعد نور الدین نے بیت المقتص پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی بیت المقتص کی مسجد عمر میں رکھنے کے لئے اس نے عالی درجہ کا ممبر تیار کروایا آگ کی خواہش تھی کہ یہ فتح بیت المقتص کے بعد وہ اس ممبر کو اپنے ہاتھوں سے رکھے گا لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا نور الدین ابھی حملے کی تیاریاں ہی کر رہا تھا کہ زنگی کو ہشیشین نے زہر دے دیا جس سے ان کے گلے میں سوزش ہو گئی جو کہ ان کی موت کا پیس بنی پندرہ مائی گیارہ سو چوہہتر کو ان کا اتقال ہو گیا انتقال کے مقت سلطان نور الدین کی عمر اٹھاون سال تھی نور الدین زنگی کی وفات کے بعد جب ان کا بیٹا مفاد پرست عمرہ کے ہاتھوں میں کھلونا مر گیا تو قدرت حق نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو نور الدین زنگی کے مشن کا وارث بنا کر کھڑا کر دیا عظمت اسلام کے مشن سے بنا عرف سلطان نور الدین زنگی مرہم کی بیٹے کے مقابلے میں خود اس کی ماہ یعنی سلطان زنگی کی بیوارے جس طرح اندرونی محافظ پر مضاحمت کر کے دمشقی سندرات کے بگڑے ہوئے تشخص کو پھر سے بحال کر دیا اسلامی تعریف کا ایک اہم باب ہے جنابے ڈاکٹر افتر حسین عظمی نے ایک دلچسپ ناول کے انداز میں سلطان نور الدین زنگی کی افات کے بعد ان کی بیوار کی مثالی تاریخی کردار کو پیش کیا ہے سلطان نور الدین زنگی کی افات کے بعد جب ان کا نوع عمر بیٹا ملکل سالب مسرد خلافت پر بیٹھا تو سلیپیوں اور آیاش مسلمان عمرہ نے اس کی نوع عمری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے خلاف کر دیا دوستی اور امن کا ڈرہاں کھیڑا گیا جس کے تحت سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی قید میں آئے اہم عیسائی رہنماؤں کو بغیر کسی مطالبے کے ملک السالے نے رہا کر دیا ان سرگرنیوں کو دیکھتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی کی بیوار نے اپنے ہی بیٹے کے خلاف مصر میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا اور دمشقی خلافت پر قبضہ کرنے کا مشورہ دیا دین سے واپت کا یعالن تھا کہ اس عورت نے ہی دمشقی عورتوں کی ذہن سازی کی تاکہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی دمشق کے دروازے پڑھائے تو کام سے کام شہروں کی طرح سے مضاحمت نہ ہو ملکہ رضی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہادری کی وجہ سے دمشق شاید سلطان صلاح الدین ایوبی کے قبضے میں چلا گیا سلطان نور الدین زنکی مرحوم کی زندگی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو ان کا بڑا آسرہ تھا کیونکہ دونوازیم سلطانوں کا مقصد ایک ہی تھا جو کہ بیت المقتص کا پجان سبیب سے ازادی تھا لیکن اب بیت المقتص بہت دور آنے لگا جب تمشق فتا ہوا تو عیسائی دوست عمراء اور ملک السالے حلق کی طرف فرار ہو گئے یہ وہی حلق ہے جسے دنیا آج علیپو کے نام سے جانتی ہے اور پچھلے سار مغنبی کوتوں کی بمباری کے بعد شہر کھنڈرات میں بدل چکا ہے سلطان نور الدین زنکی کی بیٹے ملک السالے نے حلق میں سلیبیوں کی مدد سے پروپاگنڈا کر کے شہر اور آس پاس کی علاقوں سے ایوبی کے خلاف ایک بڑی فوج تیار کر لی اب ایوبی کو سلیبیوں سے پہلے اپنے مسلمان بھائیوں سے لڑنا تھا یو بیت المقتص کی راہ میں رکاوٹ بنے کھڑے تھے ایوبی کے خلاف تین بڑی مسلمان فوج لڑنے کو تیار تھی پہنی فوج حلق کی دوسری فوج سلطان سلاو الدین ایوبی کے قزن سیف اللہ کی اور تیسری فوج حرن کے قلعہ دار کی تھی وقت گزرا ایوبی نے کمان مہارہ سے سٹیو میں حلق کا محاصرہ کر لیا حلق میں خبر تب پہنچی جب سلطان سلاو الدین ایوبی بلکت ان کے سر آن پہنچا تھا عیسائی بادشاہ رینارڈ بہاری معاوضہ لے کر ملک السالے کی مدد کو عیسائی فوج لے کر نکلا حلق شہر میں پہنچے سے پہلے سلطان سلاو الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے خلاف ایک بڑی چار رچی گئی جس نے سلطان سلاو الدین ایوبی کے لیے پہت بڑی مشکلات پیدا کر دی اور یہ مشکلات یہ تھی کہ سلطان کے دشمنوں نے حلق شہر میں ہر طرف ایک ایک گاؤں ایک ایک محلے ایک ایک گلی ایک ایک بازار میں یہ اعلان کروا دیا کہ سلطان سلاو الدین ایوبی نے نبوت کا اعلان کر دیا اور وہ اب حلق شہر کو فتح کر کے لوگوں پر اپنی حکومت کہن کرے گا جب یہ بات تمام لوگوں نے سنی تو وہ لوگ حقیقت سے لاعلم تھے وہ لوگ دشمن اور دشمن کی چالوں میں آ گئے اور انہوں نے ان کی بات پر یقین کر لیا اور سلطان سلاو الدین ایوبی جیسے سچے عاشق رسول کو غدار سمجھ کر سلطان کے خلاف ہو گئے یہ وقت سلطان سلاو الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے لئے بڑا مشکل تھا یوں حلق کی مسلمان بھی سلطان سلاو الدین ایوبی کے خلاف خوب جگہ سے لڑے جب سلطان سلاو الدین ایوبی کو عیسائی فوج کی بیش قدمی کا علم ہوا تو مجبورت اسے شہر کا معاصلہ ہٹانا پڑا یہ بہنی بات تھی کہ ایوبی اپنے کسی منصوبہ میں ناکام یاب لوٹا سلطان سلاو الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا ارادہ تھا کہ راستہ بدل کر عیسائی فوج کی عاقب میں جا کر ان پر حملہ کرے گا لیکن جب رینارن بادشاہ کو محاصرے کی اختتام کی خبر ملی تو وہ بھی راستہ بدل کر ملک السالے سے اہد شکنی کرتے ہوئے واپس چلا گیا اب تیروں مسلمان فوجوں نے ملکر سلطان سلاو الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ پر عملہ کرنے کی ٹھانی سلطان سلاو الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے پھر بہترین جنگی چال چلی اور ان فوجوں کو حل سے کچھ دور ایک پہاڑی سلسلے میں لاکن لڑانے کا فیصلہ کیا ایوبی نے اپنی فوج کو اس پہاڑی سلسلے میں ایک درہ کے بار خیمہ قزن کر دیا جب حملہ ہوا تو ایوبی کی فوج حملہ آؤن فوجوں کو پھنسا کر پہاڑی درے میں لے آئی جہاں دائے بیٹی جوڈیو سے ایوبی کے کمانڈوں نے ان پر آگ کی ہانڈیا برسائیں اور فتح اپنے نام کی حملہ آؤر فوجوں میں سے حل کی ایک ریزو فوج نے پہاڑی سلسلہ کے دائے جنب سے این اس وقت حملہ کر دیا جب پہنے سے حملہ آؤر فوج پہاڑی درے میں آتشی تیروں اور ہانڈیو کے عزت میں تھی سلطان سلاو الدین ایوبی نے جنگ کی پڑھانے کے وقت اس طرح سے حملہ کر کے پہنوں پر اور کیا تھا لیکن فوج کی کمی کے بحث وہ اس کے بارے میں کچھ بھی کرنے سے کاثر تھا یہ حملہ جیٹی ہوئی بازی کو شکست میں بدل دینے کے لئے کافی تھا لیکن اہن اس وقت پانچ سو گھر سواروں کا دستہ کہیں سے مدد کو آ پہنچا جس میں چار سو خادین تھی اور سو مرد سلطان سلاو الدین ایوبی جو کہ قوم کی بیٹیوں کو میدان جنگ میں لنانا معیوب سمجھتا تھا اس نے انہیں جب واپس پنٹنے کو کہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا ایک مرد نے ایوبی کو ایک خط دیا جو سلطان نور الدین زنگی کی بیوکہ تھا اور اس میں لکھا تھا کہ بیرے بھائی ایوبی میں جانتی ہوں کہ تم بیٹیوں کو میدان جنگ میں لے جانے کے حق میں نہیں لیکن اگر تم نے انہیں واپس بیٹا تو دمشق کے مسلمانوں کے دل ٹوٹ جائیں گے ان کے جذبہ جہاد کی قدر کریں یوں ایوبی نے انہیں ساتھ لرنے کی اجازت دے دی اور دائے جنگ سے حملہ آور حلق کی فوج پر ان چار سو خواتین مجاہد بہنوں کے ساتھ حملہ کر دیا اور تھا تھیرا اسی جنگ کے بعد ایوبی نے اپنے قزن سیف اللہ جو کہ میدان جنگ سے فرار ہو چکا تھا کو خط لکھا وجہ یہ تھی کہ فتح کے بعد سیف اللہ اور حرق کے کلاداروں کے خیموں سے سیکلوں رکھ سائیں اور خوبصورت پرندے ملے تھے امت کی غداروں سے لڑنے کے بعد سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی نے فلسطین کا روح کیا اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد وہ واحد امیر بنا جو بیت المقتص کا فاتح تھیرا آج بھی بیت المقتص کسی ایوبی کی راحت تتہ ہوگا لیکن اب امت میں ایک ایوبی بھی نہیں جب ملک السالے اور سیف اللہ جیسو کی بہتاد ہے مسلمان نوجوان عورت شراب اور دنیا کی رنگیلی میں کھوئے ہوئے ہیں کہیں بنات عباطو کا مقابلہ ہے تو کہیں مہندوں میں کھڑی گاریوں کا تعداد کا شاید ایوبی کا بیوام آج کے مسلمانوں کے لئے بھی یہی ہے کہ اپنے گھنوں کو چھوڑ کر ظلم کے خلاف رنیں ارغر سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے تین جاسوسوں کو اپنے پاس بلایا اور ایک خم تیار کیا جس میں اس نے سارا دعوت نامہ لکھ دیا سلطان کے جاسوس سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی رحمت اللہ علیہ کی طرح بہادر عقلمان اور بہت پھرپیلے تھے یادہ دونے بغیر کسی شبوک و شباحت کے سلطان کا پیغام حرن کے قلے میں حاکم تک پہنچا دیا جب حرن قلے کے حاکم نے یہ پیغام سنا تو فورا اپنے سپاہیوں کے ساتھ شہنشاہ کے محل کی طرف دوانا ہو گیا ادھر سلطان صلی اللہ علیہ ایوبی رحمت اللہ علیہ تیار تھا سلطان صلی اللہ علیہ نے کلاہ پر حملہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچا جائے گی اور اپنے لشکہ کے ساتھ واپس آ جائے گا یادہ سلطان خود اکیرہ حرن کے قلے میں داخل ہوا اور ملکہ رضیہ کو چھڑا کروا پر سا گیا جب یہ بات حاکم تک پہنچی کہ سلطان صلی اللہ علیہ ایوبی نے ملکہ رضی کو چھڑوا لیا تو وہ فورا سمجھ گیا کہ یہ بیغام شہنشاہ کی طرف سے بھی نہیں بھیجا گیا تھا یہ صرف سلطان صلی اللہ علیہ ایوبی کی چال تھی کیونکہ سلطان کو کیسے پتا چلا کہ میں شہنشاہ کی طرف جا رہا ہوں جب حرن کلے کا حاکم کلے میں پہنچا تو سلطان نے اس کے سیکلی سپائیوں کو مارکر وہاں سے لھاک چکا تھا اور اسی طرح سلطان صلی اللہ علیہ ایوبی نے اپنی آقل مندی سے بغیر تیسی ایک سپاہی کے شہید قائد ملکہ رضی کو چھووا لیا اور جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ ملکہ رضی کوئی عام خاتون نہیں تھی جس کی وجہ سے سلطان صلی اللہ علیہ ایوبی نے اتنا اہم سطرہ مول لیا تھا